میں ہوا ہے آس خان اور اس وقت ڈیفنس کھٹا مارکٹ میں موجود ہوں علبہ آرٹ گیلٹری انٹرنیشن میں مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے کہ جب بھی اس قسم کے آرٹ گیلٹی یا کہیں اگزیبیشن میں جانا ہوتا ہے اس میں ہمیں بہت سے سینئر لوگوں کی جو آرٹ ہے وہ نظر آتا ہے لیکن یہاں مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کوئی ینگسٹرز کو بھی موقع دیا گیا ہے اور یہ وہ ینگسٹرز ہیں جن پہ ہمارے پورے ملک کی بنیادیں جو ہیں اور بڑی امیدیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہیں اور یہاں اوورال جو کلچرز کو دیکھیں میں نے اور سینڈویز دیکھیں ہیں یہ ہمارے پاکستان کا ایک کلچر اس طرح دیکھیں گا جیسے یہ پیش کے جا رہا ہے یہ ساری بہت چیزیں ہیں تو ہمارا بہت سی چیزیں ہمارے اب ڈراموں میں یا بہت سی جگہ پہ اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا پر میں کہیں پر بھی جو لوگ پاکستانی ہمارے رہتے ہیں وہ اہت مس کرتے ہیں یہ چیزوں کیونکہ ان کی اپنی اسٹری ہے لیکن اپنا ایک ہماری روایات ہیں ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے ہم دنیا میں کہیں چلے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے ینگ بچے ہیں جن کے نام میں نے پڑھے وہ سب نام نئے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ کچھ سینئر روپی لوگ ہیں جو ان کے رہنمائی یقیناً کرتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں پوچھ بھی رہا تھا کہ یہ اتنی ڈیپتھ ہے اس پینٹنگ میں اور یہ یقیناً کسی ایسے کی شاگریت ضرور رہے ہوں گے جن سے انہوں نے سیکھا ہوگا تو میں خاص طرح پر ہماری جو یہ البا آرٹ گیلری نیشنل ہے ان کی جو روحے روای ہیں ان کو بہت مبارے بات دیش کرتا ہوں ہمارے چیف گیسٹ ہیں وہ بھی ابھی چل نبو میں آنے والے ہیں محسن عزم خان جن کا تعلق ریکٹ سے ضرور ہے لیکن ہم پھرونی لیتیفہ میں کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں ہمارا جو پور آف ہارٹ ہے اس میں یہ آرٹ کسی بھی شکل میں اگر ہوتا ہے تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم بھی یہاں اس انوارمنٹ میں بڑا اچھا ایک انوارمنٹ ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں میں آگے ہوں تو آپ نے دیکھتے رہے ہیں اور اس کو ضرور لائک کریں کیونکہ اس نام کو الوہ آرٹ گیلری انٹرنیشنل کوئی جب آپ فیس بک پہ جائیں گے یا جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو کچھ اور لوگوں کو بھی پتا چلے گا اور کچھ نئے لوگ اور بھی اس فیلڈ میں اس پینٹنگ میں یا مختلف جو جو چیزی ہیں نظر آ رہی ہیں اس میں آنے کی کوشش کریں گے میں چاہوں گا بس ایک ہی بات کہتا ہوں وشیو آل تکیسٹ